اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اپریل کے بعد اس کے ریٹ ہائی فائی ہوتے ہیں چالیس پچاس روپے کلو سے نیچ ہے اس کو سوال ہی نہیں ہے تریٹ بکتا ہے بھی نہیں ہے تھوک میں اور اس کے بعد جیسے ہی جیسے جولائی اگست ستمبر میں آپ چلے جائیں گے اکٹوگر ستمبر اگست ستمبر میں اس کے ریٹ آرام سے اسی روپے نبی روپے سو روپے کلو کے ایبریز میں جاتا ہے کیونکہ جہدہ تر کسانوں کی جو اس سمیں والی لگائی ہے لوگ جون میں ختم کر دیتے ہیں اور پھر وہاں وہ جولائی کے بعد اگست میں ٹرانس پلانٹ ہوتا ہے تو وہ آ نہیں پاتی اس سمیں وہ ایک بہت اچھا سیزن ہوتا ہے پیسے کے ایبریز سے بس تھوڑا مینٹین بڑھا جاتا ہے ہلکا سا اتپادن دھوپ ٹیمپریچار دوستو روزکار میں ہوں پرماد مدور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ انڈین فارمار میرے ہاتھ میں آپ یہ پیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ سملا کا سیڈ ہے اور یہ سیزن سمیں فروری کا ہے تو ایک بہت اچھا سیزن ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس سمیں اگر آپ سملا کی کھیتی کرنا چاہتے ہوں یا پہلی بار بھی کرنا چاہ رہے ہوں تو یہ سیزن سب سے بیسٹ ہے سملا کی بوائی کے لیے یہ فروری کا مہینہ ہے آپ پوری فروری ابھی بوائی کر سکتے ہیں اور پورے مارچ سملا کا ٹرانس پلانٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو مائی جون جولائی اگر ستمبر اکٹوبر پانچ مہینے سملا کے ریٹ آرام سے آپ کو چالس روپے سے لے کر پچاس ساٹھ ستر اسی اور سو روپے کلو تک کے ریٹ سملا کے مل سکتے ہیں یہ سملا کی ہے اور اس کے پہلے بھی میں نے بتایا تو اس سمجھ یہ نرسری آپ دیکھئے یہ لگ بگ آج کی تاریخ میں ہو گئی یہ ساتھ ساتھای سٹھایچ دن کی ہو گئی ہے سہدی کی وجہ سے تھوڑا کم گروکی اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی اس میں نیٹ نہیں لگایا گیا گرین پولی ہاؤس یا لو ٹنل بغیرہ اس طرح کی کوئی جھنڈٹ کی جہورت ہوتی نہیں ہے یہ لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہوتا ہے لوگ ایسے خرچہ کرتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی آپ ٹرے میں دیکھیں گے تو یہ ایک سو چار خانچے کا ٹرے ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دو تین چار پانچ چھے چھے سات آٹھ نو نہیں سات آٹھ نو یہ نو کھالی ہیں اب ایک سو چار کا ہے ایک سو چار میں نو کھالی ہیں تو چار میں ملک پانچانوے ایک سو چار میں پانچانوے پودھا جمع ہویا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانچانوے چھانوے پرسنٹ جرمنیسن ہوئی ہے اور دسمبر کی بوائی ہے سردیوں کے سیجن میں اس کی جرمنیسن ہوئی ہے اور بڑیا ہوئی ہے تو پچھلا جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں یہ پوری کوکوپٹ تو ہے نہیں اور اس میں تین بھاگ مٹی ہے اور ایک بھاگ گوبر کی خاد میں نے ملائی ہوئی تھی سات آٹھ دن اس میں رکھا رہا یہ بند کر کے بھرنے کے بعد اس کے بعد جب یہ انکرہ تھو گا تو یہاں بچھانے کے بعد یہ اس کی کنڈیشن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی پودھا مرا نہیں ہے کوئی ڈمپنگ آف نہیں ہے تھوڑا بہت جو چھنیوں نے ضرور کھائی ہیں تو چار پرسنٹ برنہ یہ ہر ٹرے میں سو تھے تو دو کسی میں دو کسی میں تین ایسے کچھ کٹ کر دیئے گئے چھنیوں کی وجہ سے باقی کوئی کمی نہیں ہے اس میں میں نے ایک بار کوپر ڈالا کوپر کے ساتھ ایمیڈا کلورپیڈ ملا کے ڈالا ایک بار میں نے ایم سٹار ڈالا اور ایم سٹار کے ساتھ بھی میں نے ایمیڈا کلورپیڈ ڈالا اب میں اس میں کل پھر سے ڈالنے والا ہوں ابھی میں نے ان میں کوئی کھاد نہیں دی نہ کوئی این پی کے ہومے کے سی ویڈ بغیرہ کچھ دیا نہیں ہے دو دو چار دو چھے پتی کوئی چار کوئی چھے پتی ہو گیا تو اس کو دس پتی پر مجھے لگانا ہے تو اب میں اس کو جیسے آج ہی کے دن تھوڑا سا ہوں میں کے ساتھ تھوڑا سا این پی کے دینے والا ہوں دھوپ پڑھ رہی اب جی گروہ پہ ہے جنلی گروہ کر جائے گی چونکہ آج جیسے کیا آج کے تاری کے دس آج دس فروری ہے اور بیس بائیس فروری کو مجھے اس کا ٹرانس پلانٹ کر نہیں کرنا ہے تو دو چار دن میں یہ گروہ کرے گی اس کے بعد دو چار دن بعد اس کو پانی کم دیا جائے گا ٹرانس پلانٹ کی سمیں تاکہ پہدے میں تھوڑی سی لوجنگ آ جائے ہارڈنس آ جائے اور یہ جو سیڈ ہے آپ میرے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں تو اب میں دھوڑ کے لائے مل گیا یہ یہ ہے نونیو سیڈ کا پھجا نونیو سیڈ کی پھجا ہے یہ اور اب اس میں دیکھئے گا جب اس کو میں نے بویا تھا تو میں نے کمپنی سے اس کو سیدھا مانگایا تھا تو یہ میرے پاس ڈے ٹاپ جو پیکنگ ہوتی ہے اس کی ڈے ٹاپ پیکنگ تو میں آپ کو بتا دوں گی یہ بالکل اسی سمیں کی تھی ترنت ترنت کی مطلب میرے پاس آنے میں کیول پیکنگ سے چھے دن لگا تھا جتنے کم سمیں کی پیکنگ ہوتی ہے سیڈ اتنی اچھا جرمنیٹ ہوتا ہے تو جب بھی کبھی سیڈ کھری دیے گا اس کی ڈے ٹاپ پیکنگ جرور دکھئے گا ایک مہینے دس دن پندرہ دن بس کافی ہے بہت زیادہ لمبا پرانا سیڈ مت کھری دیے گا پیسے دین ہی دینے ہیں پورے پورے تو جتنا نئی پیکنگ ہوگی اتنا اچھا جرمنیٹ ہوگا اب اس کو دوسرا پیکٹ میں آپ کو دکھا دوں یہ پہوچا کا ہے یہ بھی ہائیوریٹ کی ہے پہوچا کا یہ بھی سملا ہے اور یہ میرے پاس آپ بگل میں یہ ٹیرے دیکھ رہے ہیں ایک پیکٹ ایک پیکٹ بویا تھا میں نے تو اس میں اس میں کیا ڈیفرینس ہے کہ یہ کیول یہ چار مہینے پرانا سیڈ ہے اس کی پیکنگ چار مہینے پہلے کی تھی ایک سپار نہیں ہوگا تھا لیکن چار مہینے پہلے کی پیکنگ کی اس کی کیول ایک ہفتے کی پیکنگ تھی تو اتنا ہی میرے ڈیفرینس یہ ہوگا کہ سیم کنڈیشن میں بویا سیم جگہ رکھی ساری چیزیں ہوئیں اور یہ جرمنیٹ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ بلکل نہیں نکلا جیسے نکلا ہے یہ ایک ٹیرے میں دس سے پندرہ دس پندرہ بیس دس پندرہ بیس ایسے ساری ٹروں میں نکلا واقعی سمجھے گھاس پوس دیکھ رہی ہے سیملا دس پندرہ پود ہے اتنا بڑا ڈیفرینس ہوتا ہے سیڈ وائی ہے وہی ٹائم وہی خات ساری کی چیزیں سارا مینٹین بلکو سیم کنڈیشن میں کیا گیا پر اس کا جرمنیشن اچھا ہوا تو یہ نونیو سیٹ کی ہے اگر آپ کو سیملا کی کھیتی کرنی ہے تو آپ اس کو بھی چناؤ کر سکتے ہیں نونیو سیٹ کی فیضا ایک اور آتی ہے اس کی نربدا کے نام سے ایک سیجنٹا کی آتی ہے اندرا کے نام سے سیجنٹا کی بھی کوئی بھی کمپنی بیرائیٹی اگر آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں ان کوئی بھی لے سکتے ہیں بس اتنا بتا دوں گی تھوڑا سا گرمیوں کے سیجن میں جون اور جولائی میں اس کا تھوڑا اتپادن گھٹے گا نہ لو ٹنل کی ضرورت ہے نہ آپ کو پولی ہاوس کی ضرورت ہے کچھ کرنا نہیں پڑے گا اور یہ میں آپ کو بلکل ایک چلی کر کے دکھا دوں گا بلکل کھلی دھوپ کھلے میدان میں چالس پیتالس کے ٹیمپریچر میں کی اسملا ہوگی اس کو ہونا پڑے گا اتپادن جتنا مجھے چاہیے دینا پڑے گا اچھا اتپادن ہوتا ہے تولائی میں کوئی خاص خرچہ نہیں ہوتا ہے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اپریل کے بعد اس کے ریٹ ہائی پھائی ہوتے ہیں چالس پچاس روپے کلو سے نیچ ہے اس کو سوال ہی نہیں ہوتا ریٹ بھکتا ہے بھی نہیں ہے تھوک میں اور اس کے بعد جیسے ہی جیسے جولائی اگست ستمبر میں آپ چلے جائیں گے اکٹوگر ستمبر اگست ستمبر میں اس کے ریٹ آرام سے اسی روپے نبی روپے سو روپے کلو کے ایبریز میں جاتا ہے کیونکہ جہدہ تر کسانوں کی جو اس سمعے والی لگائی ہے لوگ جون میں ختم کر دیتے ہیں اور پھر وہاں وہ جولائی کے بعد اگست میں ٹرانس پلانٹ ہوتا ہے تو وہ آ نہیں پاتی اس سمعے وہ ایک بہت اچھا سیزن ہوتا ہے پیسے کے ایبریز سے بس تھوڑا مینٹین بڑھ جاتا ہے ہلکا سا ہوت پادنگ دھوپ ٹیمپریچار دلتا بدلتا ہے تو گھڑ جاتا ہے لیکن جو اس کا ایبریز ریٹ ہوتا ہے اس سے کوئی ڈیفرینس نہیں پڑتا ہے جہاں آپ دس کنٹل مال بیچیں گے جتنا پیسہ لے کے آئیں گے اتنا آپ کے بل دو کنٹل مال میں لے کے آئیں گے تو ایبریز وہی ہوگا سامانسی ایک کھیتی ہے بڑی اچھی ہے آج کل سمعہ ہر مارکٹ میں ہر جگہ بک رہی ہے بہت ساری بک رہی ہے آپ بیش سکتے ہیں تو یہ جانکاری تو کوئی خاص مینجمنٹ نہیں ہوتا جو کنڈیس جو کھیتی اس سمعہ میں ان میرچ میں ہوتی ہے ہائیبریٹ کیا دیسی وہی علاج وہی ساری دبائیاں وہی سسٹم اس میں کرنا ہوتا ہے بس یہ انتر ہوتا ہے کہ وہ دس سے پندرہ دن میں اس کا دبا کا جو ریسیو ہے ہم کر سکتے ہیں دس دن بارہ دن پندرہ دن کے انترال پر بھی پر شملہ میں آپ کو چھے دن سات دن آٹھ دن چھے دن سات دن آٹھ دن کے انترال پر دبا ڈالی ہوتی ہے تھوڑا زیادہ دبا لیتی ہے کومل پتہ ہوتا ہے جلدی تھرپ زیادہ اٹیک کرتا ہے بلکہ جلدی اثر کرتی ہے پر بڑیہ ہوتی ہے تو جی جانکاری ہو میرے پاس تھی میں نے بتایا کہ ابھی آپ کو ٹرانس پلانٹ کرنے والا ہوں تو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جب بتائیے ہیں جب ٹرانس پلانٹ کروں گا اور اس سمیں ٹرانس پلانٹ کی جانکاری آپ کو دے دوں گا آگے آگے جیسے جیسے ہوتی ہے ہارویسٹ تک کی جانکاری میں دے دوں گا جیسے ہارویسٹ ہونے لگے گی تب تک تک ویڈیو ڈال دوں گا ابھی اس کے ترند بعد پپیتہ کرنے والا ہوں تو اگلا ویڈیو میں بتانے والا ہوں سیڈ میرے پاس آنے والا ہے ایک دو دن میں آ جائے گا مگایا ہے پپیتہ کا تو جیسے ہی پہ کٹ آتے ہیں تو کب کیا کیسے پلان کرتا ہوں اگلے ویڈیو میں اس کے جانکاری جرور ملے گی تو یہ جانکاری تھی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا تاکہ لوگ اگر اس سیجن کو راکو کرتے ہیں کسانوں کے پاس اچھا خاصا پیسہ آئے گا کمنٹ کریے گا کیسی لگی جانکاری جرور بتائیے گا ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں نمسکار